بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل ناظرین آج چھے اکتوبر ہے دن جمرات کا سال دو ہزار بائیس میں اس وقت موجود ہوں اقبال حال الیلمنٹری کالج گجرات میں موزد سامین ناظرین آج اس حال کے اندر محکمہ تعلیم پنجاب کے زیر نگرانی عشرہ شان رحمت اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اس تقریب کے اندر بچے جو ہیں وہ ناتخانی میں حصہ لے رہے ہیں تلاوت اقلام پاک کے مقابل میں حصہ لے رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر تقریر میں حصہ لے رہے ہیں ناظرین آج کی اس تقریب کی اہم بات یہ ہے کہ یہ زیلہ گجرات سے گجرات ڈوین بننے کے بعد گجرات کے اندر پہلی تقریب ہے جو ڈوین کی منقد ہو رہی ہے اس تقریب کے اندر بچے بھی ہیں والدین بھی ہیں اسازہ بھی ہیں اور ججز بھی ہیں اس تقریب کے اندر مہمان جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں مرحبات جیسے جیسے مہمان تشریف لاتے جائیں گے میں آپ سے ان کا تعرف کرواتا جاؤں گا معزز سامین اور آزرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں آج کی اس تقریب کے اندر بچے یا دیگر مقررین جو جو بھی تقریب میں ناظرین میں ان کے نام سے اور ان کے سکول کے نام سے ان کی جو ویڈیو ہے یہ رمازی میری طاقت یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ اپلوڈ کرے گا آپ اپنے بچے کے سکول کے نام اور بچے کے نام سے بچے کو سرچ کر سکتے ہیں ناظرین و سامین ویسے تو اس تقریب کا اعتمام محکمہ تعلیم حکومت پنجاب گجرات نہیں کیا ہے مگر اس خصوصی تقریب کے جو کواڈینیٹر ہیں وہ ہیں محترم جناب ملک عمد سلیم جو کہ ڈسٹرک ایڈکویشن افیسر ہیں یا گجرات میں سٹیج پر تشریف فرما ہے اس تقریب کے جو معامل مزبان ہیں وہ ہیں محترم جناب علامہ باس آزاد صاحب علامہ باس آزاد صاحب ایڈکویشن افیسر ہیں مرکز ڈنگا میں آج کی تقریب میں ڈسکا سے تشریف لانا والے محترم جناب رشید احمد کیسر صاحب یہ صاحب کا ریجسٹرار صاحب کا ڈائریکٹر ہیں علامہ باس آزاد صاحب کا استاد بھی ہیں پوزر سامین ناظرین آج کی اس تقریب کے اندر جتنے بچے شامل ہو رہے ہیں شرکت کر رہے ہیں یہ اپنے اپنے زلے کے ٹاپ پر ہیں اور آج کی اس تقریب کے اختتام پر جو ان میں سے ٹاپ پر ہوں گے وہ کل انشاءاللہ رزیز لاہور کے اندر ہونے والے مقابلے میں حصہ لے سکیں گے آئیے ناظرین رشید احمد کیسر صاحب کی جو تقریر ہے وہ سنتے ہیں صاحب آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے کے حدار سے اپنے باتے سے ماتنیز فرمائیں دو باتیں جانتی ہیں مجھے ایک بات یہ ہے کہ اس میں فرس سیکنڈ کرتے چھوڑیں ہم کی اس میکن میں آئے ہیں جو اعزاد ہمیں اس میں شرکت کا کیا حصل ہوئے یہ سب سے بڑا ہوا ہے باقی باقی اندریس نے کہا تھا جنہوں گذری ہے ایسی دستی سیازی میں بچکم سے رہ کر سٹیج پہ گذری کو ہمیشہ ہی ہوتا ہے تو فسکاتا ہے اوپر سے ہوتا ہے جو ساکرانوں نے کہا اے جب تدریب کارا تھا تو جائے پہتے وہ میری قسم نہیں دیکھ رہے تھے خدا بہت یہ باتیں ہو جاتی ہیں بہتر جو بھی لوگ فرسٹ آئیں گے ان جو میں پریشتی مبارک بات جانا چاہوں گا اور دوسرے لوگوں سے یہ اظہار کھوں گا کہ وہ کوشش جاہی رکھیں اور اس طرح کی اگرے سال انشاءاللہ آپ نے کے لئے نظام خالی ہے اور آخری بات جو میں آپ سب لوگوں سے جو تیچر ہزارات ہیں ساتھ کو اپنے لوگوں سے کوئی ججل ہے وہ تو اپنا چاہوں گا لیکن ہم نے صرف نمبر گیم کو ہی ٹارجٹ کیا ہوئے یہ تقریب کرنا تبھی ہم اس کو غیر حسابی سلکر نہیں کہتے ہیں کہ آج تک اسے ہم حسابی سلکر نہیں کرتے ہیں اور یہ اتنا ہی ضروری ہے اتنا پڑھنا حلکہ شاہد اس سے ضروری ہے دیکھیں ہاں کے ایک بچے کو پڑھا لیتے ہیں وہ کل کو اس کار بنتا ہے اگر اسے بولنے کا فن نہیں آتا تو کیسے پڑھائے گا آپ اس کو پڑھا رہے ہیں وہ کل کو حقیب بنتا ہے اس میں باق کرنی ہے اسے جیل کو مطمئن کرنے جیل کو قائل کرنے اگر اسے بولنا نہیں آتا تو جیل کو کیسے قائل کرے تو کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں اس میں بولنے کا فن پر آپ سیاستان بڑھا جاتے ہیں تب بھی آپ کو فیس کرنا ہے آپ بینکر ہیں آپ اپنے ڈاکو کو مطمئن کرنا ہے یہ ایک بنیادی صلاحیت ہے جو میں سمیتا ہوں کہ ہر بلچے کرنے ہوئی چاہیے اور اس کو پروان کے آنے والے آپ بیرد اقرار الحق کو مروم کشیر افتر سائیت پکڑ کے کے علایت ہے اور وہ درابر خات پان گیا رشید کے اثر کہ چھوٹا بچہ تھا تو بلد مہد جب سکول ہی نہیں آتا تھا کہ میرا نام نہ لکھ لیں تو میرے اتاد نے میرا نام لکھا تھا اور اتاد نے چھوٹی کی تو تم مار بڑھیں گی اور مجھے وہ کہانی کو عرون کا ساتھ میچہ انگریش واج جسی کے آپ نے پڑھنی ہے مجھے نہیں کہہ کہہ پڑھے اینا کے من بیٹھانے ایسے ایسے تاری تھی میں جب اس طرح تو ایک رفیہ مجھے نام لکھ سیمیٹی فور کی بار ہے میں آج اپنی پوری زندگی پہ نظر بڑھاتا ہوں تو میں سمجھ کہ اس ایک رفیہ نے میری ساری زندگی تبدیر کی ہے جو میرے پیچر نے جو یہ ایک رفیہ دیا سٹیج پہلی دفعہ اس سے میرا حصہ پڑا اور میں اس سٹیج کہنا شکریہ ہو گیا اور پھر اللہ باپ نے کرم کیا پھر ساری پوست دی ہو دی ساری اللہ ساری ساری صرف اس اللہ صرف کرم ماں باپ کی دو یں اور اس کی چر کا مجھے ٹھینس کا زفر سے کھڑا کرنا اور وہاں سے جا کر اترا ایک رو آج کے بچے وہ پیسے شاہر سے ازاست نہ ہو اس وقت ایک پیسے کی بھی چیز مجھ چیز جس مانگے کہ میں بات کر رہا ہوں پانچ ہو بھی بیانس مجھ چیز ہو گی سو میں مختصر بات کرنا جا رہا ہوں شاید کہ یہ صلاحیت بہت بڑی صلاحیت ہے آپ نے بچوں کو صرف ضرور پڑھائیں بوسٹی خطاب میں ضرور پڑھائیں لیکن ساتھ ان کی تقریب کہیں بہت شکریہ ہمارے موزز سامین اقبال حال ایلمنٹرک علیک اجرات سے اپنے ازبان محمد اسلام کو اجازت دیں بہت جل ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کسی نئے ٹا ملتے